بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، تھکبازوں، بہروپیوں، لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کہ آپ تمام کمپنیز کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں آپ حق پر سچ کی آواز کہتے ہیں لیکن آپ الہیاد گروپ آف کمپنیز کے مطلق کچھ لپکشائی نہیں کر رہے ہیں آلریڈی الہیاد گروپ آف کمپنیز کے بہت زیادہ پروگرام میرے یوٹیوب چینل پر پڑھے ہوئے ہیں اور اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ الہیاد گروپ آف کمپنیز سے جو کشتی تھی وہ تقریباً تقریباً ڈوب چکی ہے حقیقی معینوں میں جس طرح کا سینیریو بنایا ہے لیکن الہیاد گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہے جہنزے بالم وہ کچھ اور دعویٰ کر رہے ہیں اب لوگ ہمیں کمپلینز کر رہے ہیں جی کہ ہمیں دسمبر کا جنوری کا فیبریری کا مارچ کا رینٹ نہیں ملا اور جہنزے بالم نے میرے ہی پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ مد اف رمضان تک ہم جنوری کا تمام رینٹل کلیر کر دیں گے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو یہ کہا جا رہے ہیں بلکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ کسی کمیشن ایجنٹ کا مجھے فون آیا اس نے کہا جی کہ آپ کمیشن ایجنٹ کمیشن ایجنٹ کا راگل پاتے ہیں تو کمیشن ایجنٹوں کو گزشتہ تین ماہ سے کمیشن نہیں ملا اب یہ وہ کمیشن ایجنٹ ہیں جنہوں نے اپنے پاؤ گوشت کے لیے لوگوں کو زندہ درگور کر دیا میں یہ کہوں گا کیونکہ جس طرح کا فراد ہوا ہے اور اب جنزے والا ہم یہ دعویٰ کر رہے جی کہ میں ایک اور پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں میری تمام کنسنٹریشن اس سائٹ پہ ہے جس وجہ سے میں رینٹ بروقت نہیں دے پا رہا کچھ اور بھی وجہات تھی لیکن آپ کو کچھ دنوں میں ہم سرپرائز دیں گے میں نے کہا جی سرپرائز تو سرپرائز ہوگا البتہ جو لوگوں کو رینٹ نہیں دیا جارہا رمضان کا مقدس ماں ہے اور لوگ رو رہے ہیں کہ ہم نے اس آس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ شاید ہمارا سرمایہ ڈبل ہو جائے اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات بتا دیں کہ اب کمیشن ایجنٹوں کے وائس نوٹ وائرل ہو رہے ہیں جن میں ان کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ نہیں سیل لے کے آئیں اس میں سے اپنا کمیشن کاٹیں اور باقی سیل جو ہے وہ آپ کمپنی میں جمع کروا دیں تاں کہ کمپنی نے جس طرح کا سکیم کرنا ہے مجھے ایک پنڈی کے ایک نوجوان کا ویڈیو بیان آیا جو جس کی اہلیہ بھی بیمار ہے اور اس بے وقوف شخص نے اپنا گھر سیل آؤٹ کر کے انویسمنٹ کر دی تھی اور اب کہہ رہے جی چار ماہ ہو گیا ہے ہمیں رینٹ نہیں ملا میں نے کوشش کی کہ جو الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو بھی کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے مالک ہیں ان سے ان کا موقف جان سکوں لیکن وہ دستیاب نہیں ہیں جن زیبالہ نے کہا جی کہ میں ایک سپیشل ٹاسک کے اوپر کام کر رہا ہوں اور میں آپ کو سرپرائز دوں گا تھوڑا سا صبر کریں اب وہ کیا ٹاسک ہوگا کیا صبر کریں کیونکہ آپ دیکھنے کہ یہی صورتحال فور یو ریل ٹریڈرز کی ہے ساجد حسین کو ایف ای اے کا نوٹس ملا تو اس کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ نوٹس تو ملتا رہتا ہے ان کے ٹاؤٹ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں جی کہ آپ اگر کہیں تو آپ کے پاس کروڑ پہ ہے تو آپ بھی آپ کو بھی نوٹس جاری ہو جائے گا ساجد حسین کے اوپر علیہ دی سے پروگرام کریں گے جو اس نوجوان نے مجھے ویڈیو بیان بھیجا جس کو رینٹ نہیں مل رہا وہ کیا کہہ رہا ہے یہ اس کا ویڈیو بیان سنے اللہ علیکم میں تبجی سے بات کر رہا ہوں میرا نام حمدت ہے اور میں ایتر سی بات کر رہا ہوں آپ سے میں نے تین مہینے پہلے علیات کو جوائن کیا تھا اور کوئی پچاس لاکھ روپے کی میں نے انویسٹ ہوئی تھی میں نے بہت سر ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی کہ یہ لوگوں کو پروفٹ دے رہے ہیں لیکن تین مہینے ہو گئے ہیں اور میں کوئی دھائی مہینے بعد گیا ہوں بات کرنے کے لیے ریفنڈ کے لیے مجھ سے یہ ہی کہا گیا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ تیس پرسن کٹوٹی ہوگی پچاس لاکھ روپے اگر دھائی مہینے کے بعد پندرہ لاکھ روپے یہ کٹوٹی کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ جا رہا کہ یہ ہمیں پروفٹ دے رہے ہیں یا ہماری رقم کارٹ کے ہمیں دے رہے ہیں اب تین مہینے بعد اگر میں پولیسی کرواتا ہوں تو مزید مجھے تین مہینے کا ٹائمڈ بتا رہے ہیں میرے تو حالات بہت سا خراب ہوئے ہیں پوٹل میں نے اپنا گھر بیج کے چھوٹا سا اور ان کو پیمٹ کی تھی کہ چلو یار ہمارا نظام چلے گا اور یہ نظام کیا چلے گا کہ انہوں نے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری ویڈیو میں پتھر ڈال دیں ہیں روز ان کی نینی ویڈیو آتی ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں چھے تاریخ کا چھے تاریخ میرے تین مہینے پورے ہو جاتے ہیں دیکھو اب ریفنڈ پولیسی کرتے ہیں تو کیا مجھے جواب دیتے ہیں اور میری اب اللہ سے دعا ہے کہ یہ لوگ ہماری علب پر رہن کریں اور اس مشکل حالات میں جب ہمارے پاس اپنے اخراجات کے لئے کچھ بھی نہیں تھا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ انویسٹ کر کے یہ سوچا تھا کہ شاید ہمیں کچھ بہتر حالات مل جائیں گے کیونکہ میں تو ایک سال پہلے سی بیرزگار تھا بیرزگاری کی وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو یار میں چھوٹا سا زہر ہے اپنے گھر کا کچھن چلانے کے لئے وہ میں نے ان کو فیمت کرتی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئیے گودھر جاتے ہیں تو وہ کہتے کہ آپ جائب عالم سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں جب بھی میں گیا ہوں تو بس باتوں باتوں میں ٹال ٹول کے مجھے بھیج دیا گیا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ آگے ہمارا سب کیا کریں گے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارا جو ہیٹھکوارٹر ہے وہ کراچی میں منتقل ہو رہا ہے اگر ہیٹھکوارٹر یہاں پہ ہے تو ہماری شنوائی نہیں ہوتی ہے کراچی میں میں کیسے جاؤں گا اپنے بچوں کو چھوڑ کے میں تو بہت چھوٹا سا ایک آدمی تھا جو چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی زندگی کا نظام چلا رہا تھا اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خاتتا مجھے ان کے آگے دھکے کھانے پڑیں گے میں کس کو جا کے پوچھوں گا تو میرا یہ پیغام جائے نا وہ جانزیب عالم تک پچھائیے اور انہیں کہی ہے کہ اگر آپ چھے مہینے ہماری رقم استعمال کر کے اس پر ایک ٹکے کا بیار پروفٹ نہیں بے رہے ہیں اس پہ آپ غریبوں کو کیا بھلا کر رہے ہیں جو لوگ دو چار لاکھ روپے چار پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے لگا رہے ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں خدا کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری علکہ رہم کریں ہمارا تو بیسی کاروباری چھوٹے مر چکی ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کو خوف خدا کرنا چاہیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے میری ریفنڈ پولیسی کریں آپ کا بہت شکریہ ہوگا حاضرین یہ آپ نے اس نوجوان کی دکھ دردوری کہانی سنی کہ جس کو رنٹ نہیں دیا گیا جس نے اپنا گھر سیل آؤٹ کیا اب اور بھی بہت سے لوگ مجھے ویڈیو بیان بھیج رہے ہیں جو جو مجھے ویڈیو بیانات بھیجتے رہیں گے ہم اسی طرح پروگرام میں چلاتے رہیں گے اب جانزیب عالم کا دعویٰ ہے کہ وہ کوئی نیا پروجیکٹ لا رہا ہے کمیشن ایجنڈوں کے جو وائس نوٹ وائرل ہو رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئی سیل لے کے آئیں دس لاکھ روپے کی تو آپ اس میں سے اپنا کمیشن کاٹیں جو آپ کا رنٹ ہے وہ کاٹیں اور باقی کی جو اماؤٹ ہے وہ کمپنی کو دے دیں کیونکہ کمپنی نے اب سکیم کرنا ہے اب جانزیب عالم کا جس طرح موٹی بزار کا پروجیکٹ تھا دیگر اور پروجیکٹ تھے لیکن آپ تو لگتا یہی ہے کہ اب وہ بھی سکیم کر چکی ہے کیونکہ اب نئی سیل آئے گی تو آپ کو رنٹ ملے گا پرانی سیل کہاں پہ گئی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں جانزیب عالم کا دعویٰ اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں اور پھر اس کے علاوہ ان کے آفیسز بھی بند ہو جانا یہ بھی ایک سمجھنے کے الارمنگ سیچویشن ہے کہ جو آفیس بند ہو جائے پھر آپ کہے کہ نئی سیل لے کے آئیں تو آپ کو رنٹ ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی نے سکیم کر دی ہے فور یو ریل ٹریڈرز وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے اور جب ان کو ایف ای اے کا نوٹس ملا اور وہ کہہ رہے ہیں یہ نوٹس ملتے رہتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ نوٹس اس وجہ سے ملے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے سیکیولٹ ایک چینج کمیشن آف پاکستان بھی آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایک پریس نوٹ جاری کرے گی جس میں آپ کو معلوم ہیں کہ اور نصربازوں کے خلاف ایسی سی پی پریس نوٹ جاری کرتی رہی ہے اس طرح اس کے خلاف بھی پریس نوٹ جاری ہوگا جس میں لوگوں کو باور کروایا جائے گا کہ خدا رہا جو کمپنیاں ایسی سی پی میں ایف بی آر میں پانچ ڈس ہزار پیہ دے کے ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہوتا اب فور یو ریل ٹریڈرز کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ مختلف گروپوں میں تسلیہ دے رہے ہیں کہ ہم بھی اسی ملک سے ہم فرار نہیں کریں گے اب فور یو ریل ٹریڈرز کے انویسٹرز ان کو پہلے ہی میں چکننا کر رہا ہوں کہ فور یو ریل ٹریڈرز نے اب سکیم کر جانا ہے ساجد حسین نمبر بات نہیں کر دے گا ساجد حسین اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا اور ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ساجد حسین سے رابطہ کریں اس سے موقع جان سکے کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ جو فارمنگ کا بزنس ہے آٹھ سے دس فیصد کیسے آپ جنریٹ کرتے ہو کیونکہ ٹوٹلی منی روٹیشن ہے تو خدا رہا یہ جو کمپنیز جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پرافٹ کا لالہ ہی جیتی ہیں ان میں انمیسپنٹ مت کریں آپ آئی ایس ایمارڈ کا حال دیکھنے کے ابھی حال ہی میں اس نے اسی ارب روپے کا کمو بیش فراڈ کی ہے اب الحیات گروپ آف کمپنیز کتنا بڑا فراڈ کرے گی یہ بھی آئندہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا پھر دیگر اور جو کمپنیز ہیں انہوں نے بھی فراڈ کرنا ہے تو کوئی بھی کمپنی پاکستان میں جو آپ کو پانچ سے پندرہ فیصد کا منافع کا لالہ دے اس نے فراڈ کرنا ہوتا ہے یہ طاہر نصیر کا دعوی ہے اور ہمیشہ اس دعویے پر قائم رہوں گا اگلے پروگرام تک لے بن مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ